روح میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے اس وقت پوری امت کو خاص طور پر پوری امت کو اہام طور پر اور تبلیغ والوں کو خاص طور پر وہ ہے دعا تبلیغ والوں نے اپنے کسرت کی وجہ سے دعا کو چھوڑ دیا کہ ہمارا سامتہ ہو جائے کہ ہم پیچ رہے ہیں کوئی آ کر ہمیں روپ کر دکھائے بہلے تبلیغ والوں نے کھوڑے ہوتے تھے تو درتے رہتے تھے اللہ 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 کرتے رہتے تھے جب زیادہ ہو گئے تو اللہ اللہ چھوڑ دیا اب یوں ہو گئے ایک شہر میں اس کمہ پہ میں گیا حضی صاحب کے زمانے میں تو میں کسی سے ملنے جا رہا تھا تو وہاں پہ نوجوان نوجوان وہ گھڑیوں اہی ادھر جاؤ اہی ادھر جاؤ میں نے کہا تبلیغ میں تو یہ تھا ہی نہیں آئی صاحب آئی صاحب ادھر جائے مولانا جمشی صاحب کیا فرماتے تھے منت سماجت خوشامت یہ تبلیغ میں ہوتا تھا تبلیغ میں یہ ہوتا ہے مدرسے میں نہیں مدرسے میں منت سماجت نہیں ہے مدرسے میں مولانا کیا فرماتے تھے مولانا جمشی صاحب مدرسے میں رٹائی کٹھائی کٹھائی مدرسے میں رٹائی کٹھائی کٹھائی تبلیغ میں ہے جن میں تبلیغ میں تبلیغ میں تو وہ جو مدرسے والا تھا تبلیغ والا نے تبلیغ میں وہی شروع کر دیا پھر اللہ نے انجام دیکھا دیا جس دعوت کے ساتھ دعا نہ ہو وہ دعوت آدمی میں کی پر پیدا کرتے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور ہی دنیا میں تبلیغ والے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے پھر کچھ ہو گئے شورہ والے کچھ ہو گئے ہمارت والے شورہ والے کہے ہمارت والے تمہیں کچھ جنس آئے گئے ہمارت والے کہے ہم تمہارا سب پھوڑ کے دکھائیں نشورہ والو اللہ کے سامنے روک کر ان کو منایا ہمارت والے اللہ کے سامنے روک کر ان کو منایا رونے سے جو کام بنتا ہے وہ قانون اور ذاکتے سے نہیں بنتا رونا رونے سے کام مولا محسان صاحب دام اور فرقاتم فرماتے ہیں وہ جو بچہ ہوتا نا دو دوارا جب وہ بچہ روتا ہے تو پھر ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے اس کے رونے سے دودھ آتا ہے نہیں روتا تو ماں بچہ ہوتا ہے یہ غزل جو ہے مولا یوسف صاحب کا یہ بیان ہے جنگان کا مولا یوسف صاحب نے فرمایا کہ غزل جو تھے ان کی عادت تھی لوگوں کو خوب کھلانے کا پس لوگوں سے قرضہ لیتے تھے اور لوگوں کو اکرام کرتے تھے کھلا 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 لیتے انتقال کا وقت آیا ہر ایک اپنا سلام کر کے اپنا قرضہ بتائے کہ میرا اتنا قرضہ ہے ایک بچہ ہلوہ بیج رہا تھا بچہ چھوٹا بچہ ہلوہ بیج رہا تھا بزر نے بھلایا بھا ادھر آو کتنا ہلوہ ہے جتا تین سے تین کلو کتنے پیسے کس نے کہا کتنے پیسے انہوں نے کہا صاحب کو کھلا دو جتے بیٹھے سب کو ہلوہ کھلا دو اس نے سب کو ہلوہ کھلا دیا اور بزر کے پاس کیا میرے پیسے بزر نے کہا اگر پیسے ہوتے تو یہ لب کیوں بیٹھے ہوتے یہ تارے جو بیٹھے ہوئے اس بچے نے رونا شروع کر لیا کہ اب میں بگر پیسے کے جاؤں گا میرا باپ بجے مارے گا پیسے کے بگر جاؤں گا تو باپ پیسے ہی کرے گا بچہ وہ بچہ چیشے روئے اور وہ بزر کیا کرے وہ بزر کہے الحمدللہ الحمدللہ اگر تھوڑا گزرا تھا کہ دروازہ ٹھک 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 آنا آجو ایک غلام آیا اس کے سر پہ پڑا ایک جنا برطن اور وہ پسٹ خان لے کر آیا اور کہ وہ نواب صاحب نے بھیجا آپ کو حدیعہ اس میں کیا تھی اشرفیہ دینار وہ جتنے خلد دار تھے ساروں کے خلدے کے بقادر وہ دینار تھے اور وہ حلوے کا جو پیسہ تھا وہ الگ رکھتا ہوا تھا حلوے والا پیسہ وہ حلوے والا پیسہ بچے کو دے دی جب بچے کو حلوے والا پیسہ دے دی یا بچہ نہیں چلا گیا آپ سب چلے گئے تو مریدی میں سے کسی نے کہا حضرت یہ کیا کسا ہے حضرت نے کہا کہ میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہے اللہ میں نے تو آپ پر اعتماد کر کے لوگوں سے خرد لے لے کر کھلاتا تھا تو جواب آیا اللہ میاں کی طرف سے کہ رونے والے کی کمی ہے رونے والے کی کمی ہے رونے والا نہیں ہے اس لئے میں نے وہ بچے کو ملایا کوئی تو روئے رونے والا نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ بچہ بھی رو سکتا ہے یہ تو خیال بچہ نہیں ہے دھاڑی آگی ہاں بچہ کوئی اب تو آپ سکتا ہے میں نے کہا ہے کہ مولانی صاحب نے یہ بھی شاید کہا ہو کہ اس کا مقلب ہونا بھی ضروری نہیں ہے بچہ تو مقلب نہیں ہے اور اس بچے کو اس رونے والے کو مسئلے کا پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں کیوں رو رہا ہے وہ تو اپنے پیسے کے لیے رو رہا تھا وہ بچہ تو اپنے حنوے کے پیسے کے لیے رو رہا تھا لیکن اس کے رونے سے سب کا کام بند ہے اس لیے درخواست ہے تم سب سے کہ جس حالت سے جس قرب سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور اتنیہ کے انسان مسلمان اور خاص طور پر تبلیغ والے اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا سیئے ہیں شاید اللہ ہم پر یہ حالی کیلئے دے کر آیا ہے کہ ہم رونے والے بل جائے ہیں ہم نے رونا چھوڑ دیا مانگنا چھوڑ دیا اور اصل رونا ہے تنہائی میں بیٹھ کر رونا اجتماعی میں تو رونا ہی جاتا ہے دعا والا رو رہا تو اس کو بھی رونا آگئے دوسرے کو دیکھ نہیں تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر رو کیا آیا رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو رونے والی شکل بنا لو کریں گے انشاءاللہ نمبر بیان چلوں گا میں نے چار دنوں سے مانا یسین صاحب کی دعا عربی والا اس سے کل کرنی جا تھا رونا کریں مانگو یہ دونوں مانگو اس لئے کیا یہ آپ لوگ کو اس لئے سنایا کہ دعا